نحمد خون صلی اللہ رسول کریم عمام بات مرد مجاہد میں تین خصوصیات ہیں جس کے وجہ سے میں بہت متاثر ہوں پہلے خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے طرح ان کی زندگی بہت سادہ ہے یہ سادگی پسند ہے اور لوگ جب صدر بنتے ہیں بڑے عدے پر آتے ہیں تو عجیب نمائش کرتے ہیں تسنو کرتے ہیں یہ مرد مجاہد بزرگوں کے تربیت یافتہ ہے اس لئے ان کی زندگی بہت سادگی ہے میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں دوسری اس میں خوبی یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لئے ان کے دل میں ہم دردی ہے انہوں نے شام کے مہادرین کی بے حساب مدد کی بہت مدد کی وہ ٹوٹے فوٹے لوگ تھے وہاں سے مار کھار کے آئے تھے سب کو انہوں نے جگہ دی اور اپنا بھائی بنا کے رکھا رہنگانیا کے مسلمان برما کے مسلمان جب مہادر بنے تو ان کے لئے بھی انہوں نے دل کھول کر کے مدد کی ہے میں ان کو یاد کرتا ہوں فلسطین کے مسلمان کے لئے دل کھول کر کے یہ مدد کرتے ہیں اور پوری حمایت کے اعلان کرتے ہیں اس شخص کے دل میں پوری دنیا ترکی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے ایک ہم دردی کا جذبہ ہے اور فیاضانہ جذبہ ہے یہ دوسری صفت ہے جو میں پسند کرتا ہوں اور پوری دنیا کے لوگ پسند کرتے ہیں اور تیسری صفت جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دینی حمیت ہے ترک میں جیسے پہلے یہ سلطنت تھی اس کو یہ اجادر کرنا چاہتے ہیں دین کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں دین کے شاعر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا جذبہ ہے اور اس کے لئے کئی کام انہوں نے ترک میں کیا بلکہ ترکستان کو پورا بدل کر کے رکھ دیا یہ تیسری صفت ہے پہلی صفت ہے کہ یہ سادہ طبیعت کے ہیں دوسری ایک کہ مسلمانوں کے ہم دردی ہے تیسری ایک کہ دینی حمیت ہے اور دینی شاعر کو اجادر کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے میں خاص طور پر حضرت حافظ محمد طیبر اور اردغان صاحب دامت برکاتوں کو میں مبارک باری پیش کرتا ہوں برطانیہ کے جانب سے بھی اور یہاں کے سارے مسلمانوں کے جانب سے بھی اور آگے گزارش کرتا ہوں ترکی کے خود رہنے والے مسلمان سے کہ وہ اپنے ملک کے لئے ترقی کے لئے مسرسل محنت کرتے رہے ہیں اور دوسری قوموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں یہ بھی غیر مسلم کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرنا ان کے ساتھ بھی اسلام میں جو سلوک آیا ہے اچھا سلوک کریں پوری مسلمانوں کے ساتھ ہم دردی کے جذبہ رکھیں دوسری قوموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے ملک کے لئے ترقی کے لئے کوشش کرتا رہیں میں سارے ترکی مسلمانوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے ان کو جیتایا ہے اور مرد مجہد کو آگے بڑھایا ہے میں سمیر دن قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹرین سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ